قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر سترہ ہے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہا ہے باپ بیٹے کو نصیت کر رہا تھا باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاگ میں بیان فرما دی ہے کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نکل کی ہے باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے لیکن مالی کو اتنا پسند آیا یارو باتیں باپ بیٹے کی تھی اللہ نے قرآن پاگ میں نازل فرما دی یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز انداز تکلم دیکھی باپ بیٹے سے کہتا ہے یاب حنیہ اے میرے بیٹے اے میرے اللہ اے نہیں کیا اوہ ادھر آئے نا یاب حنیہ اے میرے دیکھیں لفظوں کا حسن اے میرے بیٹے اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں بڑی محنت کی اب تو پیسے کمایا کر مجھے دیا کر تجھے نہیں پتا ماں باپ کی ہم سارا دن ہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر باقی سب ٹھیک ہے حضرت سیدنا لکمان اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے کہ تیاب و نیہ حقیم السلات اے میرے بیٹے نماز قائم کر نماز قائم کر نماز قائم کر نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری عداب کے ساتھ بھی پڑ باطنی عداب کے ساتھ بھی پڑ اور پھر حضرت لکمان بیٹے کو بٹھا کے آگوشے محبت میں پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں نماز قائم کر اور پھر یہ نہیں کہا کہ تُو اپنی قبر صحیح کر تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے یہ نہیں فرمایا فرما حقیم السلال نماز پر پھر تُو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر یہ باب اپنے بیٹے کو نصیت کر رہا ہے اور پھر پتا ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تُو نے سبر بھی کرنا ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تُو نے اس پر اور اب باب اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں کہنے لگے بیٹے یہ تُو ایسے نہ سمجھنا کہ نماز پڑنا کوئی عام کام ہے ایسے نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے یہ عام کام نہیں فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں یہ بڑے حوصلے والے بڑے حمت والے کام ہیں جب میں تُو نے بتا باب اپنے بیٹے کو یہ نصیت کر رہا ہے ملنا جامی نے اس کو لکھا ہے ملنا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے دینا بی بی شہبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی یہ آیت بی بی شہبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے بھلائی کا حکم دینا ہے بھرائی سے روکنا ہے اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ اور بیٹے یہ معمولی کام نہیں یہ بڑے عظم والے کام یہ بڑے حوصلے والے ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے ماں جب کہے دیکھا نا میرے بھائی ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچی بولتا ہے اور اگر امہ کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے یہ پپی کے سامنے نہیں کرنی بلکہ کئی دفعہ امہ کہے اب آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا اور پھر امہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد کہ بیٹا میشہ سچی بولنا تو سچی بولے گا کیوں بولیں کیونکہ اس لیے کہ امہ نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے میں کر رہی ہوں پر تُو نے کسی سے نہیں کرنی تو آپ نے تین لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیئے اب اگر آپ اسے کہیں سچی بول تو وہ بولے گا اٹھا اس بندے کے پیسے دینے اس فون سون اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے پھر دروازے پہ دستک ہوئی آپ اندر بیٹھے تھے بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے پھر آپ نے ٹھیک ہے گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا بولے گا سچ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر تو ٹیلی فون ابا جی کہے گا تو دوست کو دیکھے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پال بھول گیا کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار آپ کا اخلاص آپ کا درد حضرت غوث پاک جلانی پیر باد میں بنے عالم باد میں اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث آدم کہتے میں نے سبق استاد کے پاس باد میں پڑھا اب گھر سے نکلا ابا جی میرے وصال کر گئے تھے کہتے ہیں میری ماں نے سیزادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماں تھا چوم کے کہنے لگی عبدالقادر ایک وعدہ میرے ساتھ کار زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے تیری زبان سے جھوٹ ہے اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی رو رہی تھی کبھی رو کے بھی کسی نے نسیت کی ہے بچوں کو حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات تاری ہو گئی تاری ہو گئی میری ماں کی بات وہ میری ماں نے آنسووں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تفہ دیا تھا نا سچ کا وہ پہنے ذہن پر دل پر روح پر چھا گیا اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو سو دینار کپڑوں میں صلح ہوا تھا وہ کبھی کسی نے ڈاکوں کو بھی بتایا ہے کہ پیسے ہیں تو لے لو یا تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال لیکن غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسووں میں لپیٹ کر دیا تھا لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے تو ماں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے لپیٹ کر سچ کا طوفہ دیا تھا تو سیدنا غوثِ پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا سو دینار ہے اس نے جیبے بھی پھولی ہاتھ بھی پھولے جوتے بھی اتارے پگڑی بھی کھلوائی کوئی شہنہ نکلی تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا کہنے لگا سردار یہ جیب بچہ ہے کہتا ہے سو دینار ہیں سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں تو یہ جھوڑ بول رہا ہے تو کہتے ہیں جب اس نے کہنا جھوڑ بول رہا ہے تو غوثِ آدم کہتے ہیں مجھے جلال آیا غصہ ہے میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا میں جھوڑ نہیں بولتا یہ میرے قریب نہیں آسے خبردار یہاں بچوں کو غصہ تا بات ہے جب مردی کا برگر نہ ملے غوثِ آدم کو غصہ کب آیا خبردار سارا خوشکار آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوڑ بولتا ہوں عبدالقادر جھوڑ نہیں بول سکتا ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں تو غوثِ آدم نے بٹن کھولے اور اُلٹ کر کے کرتا کرنے لگے میری ماں نے سیئے تھے بارہ سال کے غوثِ پاک یہ ایک روایت ہے چودہ سال یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں کہانی نہیں بھائی یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیا کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا وہ کیفیات تھی وہ تاری تھا سارا کچھ اس وقت غوثِ آدم رضی اللہ تعالی اللہ کا یہ پیسے چودہ سال یا بارہ سال عمر مبارک ہے ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے بائی سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے اور چودہ سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی لوں چودہ سال کا بچہ غوثِ آدم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے تو وہ ڈاکوں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں افکار کس طرح کے ہیں خیالات کس طرح کہتا کہ کہاں جا رہے ہو کہاں میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں تو کہاں بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے تو نے بتایا کیوں تو حضرتِ غوثِ آدم نے پیسے اتار کے پھینکے کہنے لگے پیسے تو رکھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا لے پیسے تجھے دے رہا ہوں راکوں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں اتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا میں دوڑ کے پیچھے گیا میں نے کہا عبدالقادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل کہا وہاں کیا کرنا ہے کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا چلو بڑا پہ میں میں بھی کو رٹہ لگا کے قرآن و سنلت سیکھ جاؤں گا تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا کہاں جنے لگے عبدالقادر تم ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا میں رب سے کیا وعدہ توڑ رہا ہوں توبہ میری ڈاکوں سے کہاں گے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں یہ مجھے فتح کر گئے تم کوئی اور سردار بنا لو تو بائیس تئیس ڈاکوں تھے پیچھے آکے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ کٹھے کی ہے تو نیکیوں میں اکیلہ تو نانا چھوڑ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیہ تو چودہ سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ ماں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن ہم نے صدا ناکام نہیں رہنا ماں تیار کرنی ہے ماں تیار یہ والا مطالبہ بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فڑا فڑا صحیح ہو جائے بیٹی سے کریں یہ مطالبہ بہن پر کریں یہ محنت یہ والی میرے حضرت خنصہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب خنصہ حضور کی ایک سیابیاں ہیں انہوں نے بعد میں کلمہ پڑا دور جہالیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر قتل ہونے پر ایک مرسیہ کہا تھا وہ مرسیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جا ہمارے ہاں تو اب ناد خانوں نے رواج بنایا نا جس کے گھر میں کوئی فودگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رولاتے ہیں میاں صاحب تو شیر لگ گئے تھے کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلانتے ہی پڑے آجے انہوں نے تو شیر لکھا تھا نا باب مرے تے سیر ننگا ہوندہ تے پائی مرم تے کنڈ خالی تے مام آباد محمد بخشا کون کرے رکھوالی اب اس کو پتہ ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ نوٹ بھی زیادہ دیں گے تو ہر جگہ جا کے نہ بات یہی چھیڑ دیتا ہے اب وہ بچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں تڑپتے ہیں حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نہ فودگی پہ تو ان کو رولانا نہیں بلکہ ان کو اوصلہ دینا ہے ناد خانوں کی بات یہ تو آپ نے بڑا گوھر سے دیکھا ہے میری طرح میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ جائیں گے نہ تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا یہ جو فوت ہو اس کے یہ بچہ اوہو بچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا اب ماں چلی گئی بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے تو یتیم چرہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے وہ کہتا ہے بلکہ چاچا صحیح کہہ رہا ہے یتیموں کے بڑے برے آل ہوتے ہیں اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے تو سارے یتیموں پر غزور کا سایہ ہے بجائے ہونسنے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں اور زیادہ کمزور کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو قصیدہ جناب خونسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا عربی قصیدہ لکھاتا انہوں نے کسی کے عام بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑا جاتا اور جب وہ قصیدہ پڑا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے دھاڑے مار مار حالانکہ رونا رولانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے جتنا کسی کی عشق شوئی عشق آنسو نکالنا تو جرم ہے آنسو پوچھنا سواب ہے یہاں لوگ رولانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے حضرت جناب سیدنا خونسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ قصیدہ پڑا جاتا لوگ دھاڑے مار مار کے روتے یہ وہی خونسان تھی کہ جنگ اہد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی یہ وہ بیبی مشہور شائرہ جن کا قصیدہ رونے رونانے کے لئے پڑھ جاتا ہے ان کے چار بیٹے جوان تھے اہد کے لئے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فوجی آئے مائیں بہنیں بچے تیار کریں بیجیں تو ان کی سیلیا کہنے لگی کلمہ تو تو پڑھ گئی ہے تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے اس لئے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے تو چار بچے کیسے تیرہ نہیں جاتا جنابے خونسا چوپ ہیں جب جنگ اہد کے لئے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو چاروں بیٹے لے کے چونک میں آ رہے ہیں وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا وہ اپنے بچوں کو چونک میں کھڑا کر کے آتی ادھر دیکھو قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جنابے خونسا کا خطبہ مدینہ کے چوک میں کہنے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے جہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا کبھی ناپاک نہیں کیا میں نے تیب اور تہر بچے پیدا کیے اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراق تمہیں دیدودھ پلایا میرے بچوں سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا دنیا پڑتی ہے پر اب سنو اب میں مسلمان ہوں اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑتی ہوں یاد رکھنا جب میدان میں تیر چلے نا اور تلوارے چمکے اور نیدے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے پہلا زخم تمہیں لگے اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ بھی ہے نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا کوئی مجھے یہ نہ کہیں تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلوارے کھائیں اور زخم کھائیں اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا خبردار جرورت کا مزارہ کرنا یہ خطبہ دے کے جناب خونسا اندر چلی گئی لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے مزے کی بات یہ تھی پھر بھی بیبیاں کہنے لگیں خطبہ تو دے دیا ہے دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے بڑے سخت کسیدے لکھ دی ہے شہید نہ ہو جائے دعا کرو لیکن اللہ بڑا ہی بینعاز ہے ان کے چاروں بچے شہید ہو گئے چاروں اٹھارہ اٹھارہ زخم تھے بچوں کے پر تھے سارے سینے پہ اٹھارہ اٹھارہ گھاؤں تھے تلواروں کے پر سارے سینے پہ میرے معبو بہت سے واپس آئے اوہ بھائی چار بیٹے جس ماں کے چلے دیں اس ماں کو تسلی کون دے کہ نہ بے خونسا آکے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں مارا خیال تھا کچھ درد والا شیر پڑے گی رولا دے گی دنیا کو لیکن میرے عبیب پاک نظر اٹھائی کہا خونسا تجھے پتا ہوگا تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے یہی تو پریشانی ہے معبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے کہنے لگے یہی تو پریشانی ہے میرے چار تھے دل کرتا ہے میرے چودہ ہوتے حضور یہی تو دوکھ ہے چار تھے دل کرتا ہے چار سو ہوتا چار کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا سونیا میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کہا حضور چار تھے اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جررت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچا ہے کہ نے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے کوئی پشت پہ زخم تو رسول پاک نے فرمایا خونہ ساتھ تیری جررت کو اللہ قبول فرمائے تیرے بچوں نے جتنے بزخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائیں